اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آن وزڈم اور میں ہوں انجنیر ایڈوکیٹ آیا سنور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں انکوزیٹوریل سسٹم کے بارے میں دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کے فیچرز کیا ہیں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو دیکھیں جو عدالتیں ہیں عدالتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو ریزول کیا جائے ان کو حل کیا جائے اس کے لئے دو قسم کے طریقے استعمال کیا جاتے ہیں ایک فارمل اور ایک انفارمل جو فارمل میتھڈ ہے اس کے اندر بھی پھر دو قسم کے موڈل یوز ہوتے ہیں پوری دنیا کی اندر اس میں سے ایک ہے ایڈوار سیرل اور دوسرا ہے انکوزیٹوریل ایڈوار سیرل جو میتھڈ ہے جو سسٹم ہے وہ آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تفصیل کے اندر سو اب اس ویڈیو کے اندر ہم صرف انکوزیٹوریل سسٹم کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو انکوزیٹوریل سسٹم یہ ایک ایسا لیگل سسٹم ہے جس کے اندر جو عدالت ہے اور عدالت سے مراد جو جج ہے وہ بہتی ایکٹیو رول پلے کرتا ہے انویسٹیکیشن کے اندر جیسے دیکھیں کہ ہم نے پہلے جب ایڈوار سیرل پڑا تھا تو اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہاں پہ جو وکیل ہیں جو پارٹیز ہیں وہ بہت ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں انویسٹیکیشن کے اندر اپنے ویٹنس سے یہ وہ وغیرہ اور پولیس کا کام ہوتا ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو وکیل صاحب ہیں جو عدالت ہے وہ ہی جناب انویسٹیکیشن کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے اور بہت ایکٹیو رول پلے کرتی ہے اور اس کے اندر جو پارٹیز ہیں جسے پروسیکیشن یا جو ڈیفینس ہیں وہ اپنا ان کا اتنا خاص رول نہیں ہوتا وہ پیسیو رول ہوتا ہے لیکن زیادہ جو پاورز ہیں یا زیادہ جو کردار ہے انویسٹیکیشن کا ہیئرنگ کے حوالے سے کراوس اگزیمنیشن کے حوالے سے ایویڈنس کے حوالے سے ویٹنیس کے حوالے سے یہ ساری کی ساری طاقتیں وہاں پہ ججز آپ کے پاس ہوتی ہیں سو انکوزیٹوریل سسٹم کے اندر جو جج ہوتا ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہوتا ہے انویسٹیکیشن سے لے کر سزا دینے تک ہر ایک معاملے کو وہ خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو پارٹیز ہیں جو وکیل ہیں یا پلیس والے دوسرے ان کا اتنا خاص رول نہیں ہوتا جس طرح ایڈور سیرل میں تو یہ چیزیں ساری ایکٹیو ہوتی ہیں لیکن ججز کا رول اتنا خاص نہیں ہوتا جج کو جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو فیٹس دیے جاتے ہیں جو ایویڈنس یا ویٹنس دکھائے جاتے ہیں اس کی بنیاد کی اوپر جج اپنا فیصلہ دیتا ہے ایڈور سیرل لیگل سسٹم کے اندر لیکن انکوزیٹوریل میں اس کے بالکل برقس ہوتا ہے سو یہ جو لیگل سسٹم ہے یہ زیادہ تر آپ کو سیول لیگل سی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ملے گا جیسے فرانس ہے اٹلی ہے ساتھ میں سعودی اریبیا ہے اس کے علاوہ جو یورپ کے کنٹریز ہیں لیتن امریکہ افریکن کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ تھائلینڈ فلپین انڈونیشیا یہاں پہ بھی ہے جو انکوزیٹوریل لیگل سسٹم یوز ہوتا ہے جو ایڈور سیرل تھا وہ کہاں پہ یوز ہوتا تھا وہ کامن لیگل سسٹم جن جن کنٹریز کے اندر ہے جس میں پاکستان ہے امریکہ ہے یونیٹیڈ کنگڈم ہے بھارت ہے بنگلہ دیش ہے لیکن انکوزیٹوریل زیادہ تھا یورپین کنٹریز میں کچھ افریکن ہیں کچھ لیتن امریکن ہیں ایک دو مسلم کنٹریز سعودی اریبیا ہے اور باقی کچھ اور کنٹریز ہیں ہمارے ایشیا کے اب ہم دیکھیں گے اس کے فیچرز کے ہیں سب سے پہلے فیچرز تو یہ ہے کہ بھائی اس سسٹم کے اندر انویسٹیگریشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے ایویڈنس کو بڑا زبردست قسم کو اس کو دیکھا جاتا ہے اس کی چھان بھی نہیں کی جاتی ہے نمبر دو اس کے اندر جو سارے کی جو ٹرائلز کا جتنا بھی جو طریقے کار ہے جو پاورز ہے وہ عدالت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یہ عدالت کا کام ہوتا ہے جو جج کا کام ہوتا ہے کب کون سا وٹینس بلانا ہے اور کب جو ہے کون سا آرڈر دینا یہ سارے معاملات جبکہ ایڈور سیریل کے سسٹم کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو وٹینس وغیرہ ہیں وہ ایویڈنس وہ وکیل جو ہیں جو پارٹیز ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں لیکن یہاں پہ جج صاحب جو ہے نا ان معاملات کو خود دیکھتے ہیں دوسرا اس میں جوڈیشل پریسیڈن یعنی عدالتوں کے جو پرانے فیصلے ہیں ان کو اتنا زیادہ لفٹ نہیں کرائے جاتی یعنی ہر کیس کے اندر جج اپنی من یعنی کہ اپنی آپ کو دیکھتا ہے کہ میں جو کیا چیز اچھی لگ رہے تو وہ خود کا ہی فیصلہ دیتا ہے وہ زیادہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ وہ عدالتی پرانے فیصلوں کو فالو کرے ہمارے ہاں تو جیسے پاکستان کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ وکیل جو جج ہوتا ہے سوری وہ پرانے جو فیصلے ہوتے ہیں ججز کے ان کو فالو کرتا ہے جوڈیشل پریسیڈنٹ کو فالو کرتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ وکیلوں کا رول بہت ہی پیسے ایکٹیو رول جو ہوتا ہے کسٹیننگ کا ہیئرنگ کا یہ سارا کس کا ہوتا ہے جج کا جج صاحب بڑی ایکٹیو ہوتے ہیں کیس منیجمنٹ بھی سارے ججز کے ہاتھ میں ہوتی ہے ریفرنس بھی سارا کچھ جو ہے نا وہ جج پروائیڈ کرتے ہیں سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکوزیٹوریل سسٹم کے اندر ججز کے پاس وائیڈ ڈسکریشنری پاورز ہیں یعنی سوابدید پاورز ہیں یعنی کہ وہ کچھ بھی پاورز استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی معاملے کو لے کے سو اب اس کے ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں بھائی سب سے پہلے تو اس کے اندر زہاری بات ہے کورٹ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے تو اس سے زہاری بات ہے کہ جسٹس یعنی کہ یقینی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو امیر غریب کا کونسپ نہیں رہتا نہیں تو ایڈور سیریل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو امیر بندہ ہوتا ہے اچھا وقیل تگڑا کرتا ہے اچھے ایویڈنس و ویٹنس پروائیڈ کرتا ہے تو اس کا کیس مضبوط ہوتا ہے باقی بندے کا کمزور ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ ججز صاحب ہیں تو ججز صاحب سارے معاملات خود دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پارٹیز کی انوالمنٹ بہت کم ہے سو پیسے کا اور اثر اسو کا جو اثر نہیں چل سکتا دوسرا یہ ہے کہ اگر پروسیجر کے اندر کوئی مائنر سا ایرر بھی آ جاتا ہے تو وہ اگنور ہو جاتا ہے کیونکہ ججز صاحب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو انصاف دلان ہے اس کے علاوہ یہاں پہ باعث بھی نہیں ہوتی ون سائیڈیڈ معاملہ نہیں چلتا اس کے علاوہ یہ جو سسٹم میں کسی کو معافی نہیں دیتا ججز پوری پاورفل ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں پوچھ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ایویڈینس کو ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے یا ان کو صحیح طرح پریڈیوس نہیں کیا جاتا ہے وکیلوں کے ذریعے تو یہاں پہ بھی ججز اپنی پاور استعمال کر کے ان کی کان مرود سکتے ہیں اب ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں گے بھائی جان اب اس میں کیا ہے کہ عدالتوں کا بہت زیادہ رول ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بائیس قسم کا ایٹیٹوڈ بھی آتا ہے مطلب کسی جج کو کسی لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو وہ جج جو بائیس ایٹیٹوڈ بھی دکھاتا ہے بہت ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کین کیسز کے اندر بہت ہی پیسیف قسم کا رول ادا کرتا ہے مطلب یہ ججز صاحب کے موڈ پر بھی زیادہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے یہ بھی کٹیسزم ہوتا ہے کہ یہ اس کا بڑا فلاو ہے دوسرا تو پریویس نہیں رہتی جو ہے نا ساری وہ معاملات پوچھتے ہیں تو وہ تو بھائیس ساری چیزیں سب سامنے آ جاتی ہیں جج ہر چیز ان سے کراوس کرتا ہے پوچھتا ہے تو کوئی بھی چیز ان کے پریویٹ نہیں رہتی تو یہ پریویسی کا بھی بڑا مسئلہ ہے اس انکوزیٹوریل سسٹم کے اندر اس کے علاوہ جنب سپرمیسی آف لاو ایکل ٹریٹمنٹ آف لاو آل سیگمنٹس آدھ سوسائٹیز نان انٹرینڈ یعنی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب اگر دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو پارٹی ہے جج صاحب کو لگ جاتا ہے کہ ایک جو پارٹی ہے اس نے غلط کام کیا ہے ان کو شک ہے تو پھر ان کو ذرا سکتی کریں گے اور دوسری پارٹی کو ذرا ڈھیل دے دیں گے تو یہ اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ سپرمیسی نہیں ہوتی جو قانون کی جو ایکل ٹریٹمنٹ ہے وہ نظر نہیں آتی ہمیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے لیپ کے جبکہ ایڈورسیرل کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی کو معصوم سمجھا جاتا ہے جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو یعنی دونوں پارٹی جج کے سامنے پرابر ہوتی ہے ایڈورسیرل سسٹم کے اندر لیکن یہاں پہ نہیں ہوتا یہاں پہ جج کو شک پڑ جانا ہے کہ اس بندے نے کیا ہے تو اس کے پیچھے پھر ہاتھ دو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں اس وجہ سے پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جج صاحب تو بڑا بائز ہے لیکن یہ ایڈورسیرل سسٹم گندر یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی اس وجہ سے یہ بھی ایک ڈیس ایڈوانٹیج ہے